فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ یہ اللہ جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لئے نے؟ نے؟ it is like that یہ نفی ہے لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تمہارے خیالات غلط ہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں تو فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَقَعَ يَقْعُ کے کیا معنی ہے؟ اور یہ صورت کونسی ہے؟ وَاقِعَةِ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَقَعَ گِر جانا پڑ جانا یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہیں ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٍ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں کہاں گروب ہوتے ہیں کہاں گرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہیں سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سَنُّرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُ الْحَقِّ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق وَنفُس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے پچک جانے سے پیدا ہوئے اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر یہ بلیک ہولز کا تصور اسی لئے انہا لے اس وقت جو لوگوں کے لئے کیا کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ بہت معزت قرآن ہے فی کتاب مقنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے لَا يَمَسُوا إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ اسے چھوئی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک حسنیاں اس کے کیا مانئے پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بِعَدِي سَفَرَتِمْ كِرَامِمْ بَرَرَا اسی کے شرع ہو رہی ہے اسی سے ایک فقی بسرہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھئے قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حب مال حب دنیا حب جا حب شہرت اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے مازِ قرآن مغزہا برداشتے مستخان پیشِ سگان داختے ہم نے قرآن سے اس کا بغز لے لیا ہے جو ایسنس سے وہ کھیچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے ہڈیاں ہم نے پھیک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علمِ کلام کا مسئلہ ہے ہیں صفاتِ حق حق سے جدہ یا عائدِ ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیرِ مخلوق اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شہ نکال لی وہ کیا ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شہ مازِ قرآن مغزہ برداشتے استخان پیشِ سگان داختے تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسْتُهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا لیلت القدر میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ رمضان کے بارے میں شَهْرُ رَمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ بابِ افعال لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا تھوڑا 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 تئیس برس میں جا کر اس کی تکمیل میں اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بناتے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو غور کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کہا ہے ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ جو سب اساتیر الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبوی ہے مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَا هُو وہ شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرا دے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جبا میں مَسَلُ الْلَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْا قَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا مَسَلُ الْقَوْمِ الْلَّذِينَ قَزَّبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بن رائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی اکام پر عمل نہیں کیا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں قُلْ يَاحْلَ الْقِتَابُ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ عنہ اے کتاب والو لَسْتُمْ عَلَا شَيْنِ حَتَّى تَقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کے دکمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی اسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری ملازم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب بالعمل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوهَا ان کی مثال ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا مَقَالَ مَاتِ فَلَا تُمْ گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی مَسَمَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِ اللَّهِ مُری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے یہ وہ پانچ مقامات ہیں جن میں اللہ تعالی نے خود اپنے کلام کی سرہ بیان کی ہے تعریف کی ہے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللوا تم میں سے بہتلین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے دعوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بہت فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارز کیا مل مخرج منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعوان بر جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جنیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کی یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو لوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت عدی نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ مہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمون اور قوم مدین اور آل فرعون اور سدوم اور آمورہ کی بستیوں کہ حالات ہیں کہ نہیں وَخَبْرُوْ مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا خدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبْرُوْ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کاش کہ ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرح رجوع کریں جو حَبْلُ اللَّهِ ہے وَعْتَسِبُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُونَ تو فرمایا کتاب اللہ فِيهِ نَبَعُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَعْدَكُمْ حُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلُ وہ فیصلہ کُل کلام ہے ایسے یعبہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلُ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں ہُوَ الْفَسْلُ ایسَ بِالْحَزْلِ مَنْ تَرَقَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهِ اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا وَمَنِ اِبْتَغْلُ هُدَا فِي جَعْرِهِ عَدَلْ لَهُ اللَّهِ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمرا کرے گا کتابِ ہدایت تو یہ ہے